بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میں آپ سے کریلے گوشت کی بہت لذیذ اور مزیدار سی ریسیپی شیئر کروں گی جس کو آپ لنچ یا ڈینر دونوں میں گرمہ گرم روٹیوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آج جو میں کریلے بنا رہی ہیں یہ بلکل بھی کروے نہیں بنیں گے اکثر لوگوں کو یہ شکایث رہتی ہے کہ ان سے جو کریلے بہت زیادہ کڑوے بن جاتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو تو چلیے فٹا فٹ سے اس لذیذ اور مزیدار سے کریلے گوشت کی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کلو مٹن لے لیا آپ چاہیں تو پیف یا پھر چکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آدھا کلو میں نے یہاں پر کرے لے لیے چھیل چھال کر یہ ڈیر پاؤ کے قریب رہ جائیں گے تو چلیے اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لیے اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی ہاف کپ آئل آئل جیسی طور سے گرم ہوگا نا تو اس کے اندر میں پیاز ایٹ کروں گی تو یہاں پر دیکھئے دو درمینے سائز کے پیاز سے جس کو میں نے باری کٹ کر لیے یہ میں اس میں ڈال دوں گی پیاز دانے کے بعد اس کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی تاکہ یہ نرم ہو جائیں ہم نے پیاز کو کلر نہیں دینا مس ہلکا سا نرم کرنا ہے تو بس کچھ ہی دیر میں پیاز ہمارے اچھے سا نرم ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے اندر میں اٹ کریں گے گوش تو یہ مٹن جو میں نے لیا تھا آدھا کلو یہ سارا جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی تو گوش کو میں نے کڑھائی میں شامل کر دیا اب اس کو میں کچھ دیر کے لیے بھون لوں گی لیکن ساتھ ہی اس کے اندر میں لیسن ادھر کا پیز بھی شامل کر دوں گی تو تقریباً ایک کھانے کا چمچ لیسن ادھر کا پیز میں اس کے اندر ڈال رہی ہو بھر کر اور اب ساری چیزوں کو میں اچھے سے بھونوں گی تاکہ گوش کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور لیسن ادھر کا جو کچھا پانا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس طرح سے جب ہم گوش کو بھونتے ہیں لیسن ادھر کے ساتھ تو گوش کی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے تو اب اس کے اندر کچھ برائی سپائسیز ایٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں جائے گا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کا اکارڈنگ ڈالیے گا لیکن کیئر فول ہی ڈالیے گا کیونکہ ہم نے کریلے کو بھی نمک لگانا ہے اب اس کے بعد اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں نے ہلدی پاورڈر ایٹ کیے اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی آدھا کھانے کا چمچ بھر کر دھنیا پاورڈر اور لال مجھوں کا پاورڈر جو ہے یہ بھی میں نے آدھا کھانے کا چمچ لی ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کا اکارڈنگ لے سکتے ہیں اب سوکھے مسالوں کو بھی میں کچھ دیر کے لیے بھونوں گی تاکہ ان کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے ساتھ ہی جب ہم مسالوں کو بھونتے ہیں گوش کے ساتھ تو اس میں بڑا اچھا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا فلیور نکلتا ہے گوش میں تو مسالوں کو بس ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے میں بھون لیتی ہوں لگتار چمچ چلاتے ہوئے میں نے گوش کے ساتھ مسالوں کو بھون لیا اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ٹاماٹر تو یہ دیکھیں یہاں پر دو درمیانے سائز کے ٹاماٹر تھے جن کو میں نے باریک کارٹ کیس میں ڈال دیا اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا ہے تو آپ ایک بھی ڈال سکتے یہ دیکھیں ٹاماٹر کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور کچھ سیکنڈ کے لیے ٹاماٹر کو بھی میں پکا لوں گی گوش کے ساتھ تو بس اب اس کے اندر ہم پانی ایٹ کریں گے تو ڈیرھ سے دو گلاس میں اس کے اندر پانی ایٹ کروں گے آپ اپنے گوش کے گلنے کے حساب سے پانی ایٹ کر سکتے ہیں ویسے عمومن جو مٹن ہے وہ جلدی گل جاتا ہے بنیسبت بیف کے تو اس لئے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ایٹ کیا جاتا بس ڈیرھ گلاس میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کیا اس کو کور کروں گی اور گوش کے گل جانے تک اس کو میں پکا لوں گی تب تک ہم کریلوں کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آدھا کلو کریلے لیے اب ان کو ہم نے چھیلنا ہے تو چھیلنا کس طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے یہ جو اوپر کا جو موٹا موٹا سا حصہ نا بس اس کو تھوڑا سا چھیلنا ہے اچھی طرح سے اس کو نہیں چھیلنا کہ اس کی اندر سے اس کے نظر آنے لگ جائے جب ہم کریلوں کو بلکل اچھی طرح سے چھیل دیتے ہیں تو وہ پھر کھانے میں مزا نہیں دیتے جب ہم کریلوں کو فرائی کرتے ہیں تو وہ کریلے بلکل اکڑ سے جاتے ہیں تو بس ہلکا ہلکا سا ہم نے اس کو چھیلنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اوپر کا جو موٹا موٹا حصہ نا بس میں نے وہی اتارا ہے بہت زیادہ اس کو نہیں چھیلا اور یہ دیکھئے اوپر نیچے سے میں اس کو کٹ کروں گی اس کے بعد اس کو درمیان سے کٹ کروں گی یہ دیکھئے اس طرح سے تو بس اب اس کے اندر جو بیج ہے نا وہ ہم نے نکال لیں تو چھوری کے مدد سے پہلے میں کناروں کو اس طرح کٹ کروں گی تاکہ جو اس کے اندر سیڈز ہیں نا وہ سارے آسانی سے نکل جائیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے سارے کے سارے بیج جو ہیں وہ میں نکال لوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے تو بس اب دوسرا جو اس کا پارٹ ہے اس کو بھی میں اسی طرح سے چھوری کے مدد سے تھوڑا سا کنارے سے اٹاؤں گی اور پھر اس کے جو بیج ہیں وہ نکال لوں گی تو باقی کے کریلے کو ابھی میں اسی طرح سے چھیل لیتی ہوں تو سارے کریلے جو ہیں میں نے چھیل کے اندر سے بیج نکال لی ہیں اب ان کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے تو اب بہت زیادہ بھی چھوٹے ٹکڑے آپ نے نہیں کٹنے یعنی پتلے نہیں کٹنے تھوڑے سے درمیانے ہم اس کو کٹیں گے نہ بہت زیادہ پتلے نہ بہت زیادہ موٹے بس جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں میں کٹ کر رہی اسی طرح آپ نے کٹنے درمیانے سائز میں تو سارے کریلے کو میں اسی طرح سے کٹ کر لوں گی دیکھئے سارے کرنے کو میں نے کٹ لی اچھی طرح سے اب ان کو اٹھا کر میں ایک باول میں ٹرانسٹور کروں گی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی نمک تو آدھا کھانے کا چمچ میں نے اس کے اندر نمک ایٹ کیا اور آدھے ہی کھانے کا چمچ اس کے اندر میں حلدی پاورڈر ایٹ کر دوں گی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی تو پانی ہم نے اتنا اس میں ایٹ کرنا ہے کہ کریلے جو ہیں وہ پانی میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں تو اپنے کریلوں کے حساب سے آپ نے اس کے اندر پانی ایٹ کرنا ہے تو میں تقریباً دو سے دھائی گلاس اس کے اندر پانی ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی تاکہ نمک اور حلدی جو ہے نا وہ کریلوں میں اچھی طرح سے لگ جائے یہ دیکھئے اس طرح سے اب تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں کریلوں کو اسی پانی میں رہنے دوں گی اور تب تک ہم اپنے گوش کی طرف نظر مار لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے گوش بھی ہمارا جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے گل چکا ہے اور مسالہ بھی بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے درمیان میں میں اس میں چمچ بھی چلاتی رہی ہوں تو یہ دیکھئے اچھی طرح سے مسالہ کو ہم نے بھون لینا ہے اس کے بعد اس کو ہمیں کور کروں گی فلیم کو بند کر دیتی ہوں اور اب ہم چلتے ہیں کریلوں کو فرائی کرنے کے لیے قریباً آدھا کھنٹہ ہو گیا ہے کریلوں کو پانی میں ڈپ کی ہوئے حلدی اور نمک والے پانی میں تو اب اس کو میں نے نکال دیا تھا پانی کو ڈسکارٹ کر دیا اس کے بعد دو سے تین پانیوں میں میں نے کریلوں کو اچھی طرح سے دھو کے اس چھنی میں ڈال دیا تھا اوائل میں نے پہلے نہیں ڈالا کیونکہ ہم نے پہلے کریلوں کو تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے جب ہم ایسے ہی ڈال دیں گے نا گھی کے اندر وہ ڈائریکٹ تو بھی بہت زیادہ چھیٹے اوڑتی ہیں کیونکہ کریلوں میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور ہم نے اس کو پانی میں بھی ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا اس لئے کچھ دیر اس کو میں ایسے ہی تھوڑا سا پکا لوں گی تاکہ اس کا پانی جو ہے نا وہ تھوڑا ڈرائے ہو جائے ایک سے ڈیڑھ منٹ میں ہی پانی جو ہے وہ کریلوں کا اچھے سے ڈرائے ہو گیا اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی آئل تو تقریباً ہاف کا پی اس کے اندر میں آئل ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل کی قانٹیٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کریلے گوش میں آئل اس لئے زیادہ ڈالتا ہے کیونکہ اس میں پانی نہیں ڈالتا تو اس لئے آئل کو تھوڑا زیادہ کانٹیٹی میں ہی ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ جو کریلے گوش ہے نا وہ ڈرائے ڈرائے بلکل بھی کھانے میں اچھے نہیں لگتے تھوڑا سا اس میں سوندہ پن ہو نا تھوڑا ڈیلے ڈیلے ہی اچھے لگتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس میں آئل کو تھوڑا زیادہ ہی ڈالنا پڑتا ہے تو یہ دیکھئے کریلے جو ہے ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو لے کرنا میں گوش میں شامل کر دوں گی تو فرائی کیے ہوئے کریلوں کو میں ڈال دوں گی بھونے ہوئے گوش کے اندر تو یہ آئل سمیت ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گی پیاز تو ایک چھوٹے سائز کی پیاز میں نے لی تھی جس کو میں نے بلکل باریک باریک کٹ کر لیا تھا یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہ پیاز میں ڈال دوں گی اس کے اندر اس کے بعد ایک چھوٹے سائز کا ہی میں نے ٹماٹر بھی لیا تھا اس کو بھی میں نے بلکل بارک بارک کٹ کر لی ہے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے ساتھ ہی اس میں ثابت ہری میچے میں شامل کر رہی ہیں تین سے چار عدد آپ چاہیں تو درمیان سے کٹ کر کے بھی ان کو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کرنا جائے گا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس میں ہرہ دھنیا بھی میں نے ڈال دی ہے اب ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے گوش کے ساتھ میکس کر لوں گی فلیم کو آپ نے بلکل لو میں رکھنا ہے اور یہ ساری چیزیں مکس کر دی ہیں میں نے اب اس کو میں کور کروں گی اور پانس سے چھ منٹ کے لیے اس کو بلکل لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً پانس سے چھ منٹ ہو گئے ہیں کریلے گوش کو دم پر رکھے ہوئے اور یہ دیکھیں بہت ہی لذیذ اور مزیدار سے ہمارے کریلے گوش بن کے تیار ہو گئے ہیں اس کی تری سائٹ سے نکل آئی ہے کریلے پیاز ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو چلیے اس کو اب ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارے بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار تھے کریلے گوش بن کے تیار ہو گئے ہیں اور آپ یقین کریں یہ اتنے مزیدار بنے تھے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بلکل بھی یہ کڑویں نہیں بنتے تو میرے طریقے سے ایک بار آپ کریلے گوش ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے پوری امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے گرم گرم روٹیوں کے ساتھ ان کو سرف کریں اور انجوائے کریں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری سیسی پی کو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کینلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہنڈ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومن کر کے میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسے لگی تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ